حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ گا جب شہادت کا وقت قریب تھا تو بیس رمضان کو اپنے تمام چاہنے والوں کو بلا کر فرمانے لگے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو کیونکہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ اسمان کے رستے جانتا ہوں کوئی امام علی کی زیارت کرنے لگا تو کوئی امام سے سوال کرنے لگا اور کوئی جواب لینے لگا تو ایک شخص نے سوال کیا کہ یا علی شب قدر انسان کے لئے اہم کیوں ہے بس یہ کہنا تھا کہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شب قدر میں آسمانوں کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں اور ایک ایک گھر تک اللہ کا پیغام پوچھاتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ایک سجدہ ہزاروں سجدوں سے افضل ہے ایک نیکی ہزاروں نیکیوں سے افضل ہے اس رات کو مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اس رات کو سونے والا اپنا مقدر سلا دیتا ہے اس رات کو جاگنے والا اپنا مقدر جگا لیتا ہے تو اس شخص نے کہا کہ یا علی شب قدر کی رات کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس میں شفاہ بخواہ اور پامیابی کا راز ہو بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص اگر کوئی انسان شب قدر کی رات فجر کی نماز سے پہلے پانی پر سونے قدر بہتر مرتبہ پڑھے اور وہ پانی پی کر اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ جن گناہوں کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف کر اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا جیسا وہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اے شخص یاد رکھنا انسان کی دعائیں پوری نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں اگر ہم محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر دعا مانگتے رہیں جو جو دعائیں سورج تلو ہونے سے پہلے مانگ لے گا چاہے اس کے نصیب میں ہو یا نہ ہو وہ ساری دعائیں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گے اس رات کو حضر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر دنیا میں پھیل جاتے ہیں جہاں جہاں شب قدر میں دعا کرنے والے جاگ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ آمین کہتے ہیں جب فجر کی نماز پہ سارے اکھٹے ہوتے ہیں تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا کہتے ہیں اللہ نے سب کو معاف کر دیا لیکن چار طرح کے آدمی ہیں جو محروم رہ گئے رہ گئے سے یہ مطلب نہیں کہ ان کو معاف نہیں کیا اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو بھی اللہ معاف کر دیں گے تو فرشتے پوچھتے ہیں کون کون کہا کہ ایک شراب پینے والا دوسرا ماباپ کی نافرمانی کرنے والا دیسرا رشتے داروں سے لڑائی جھگڑے کرنے والا بات بات پہ لڑنے والا اور چوتھا دل میں کینہ رکھنے والا کینہ کسی کہتے ہیں کہ میں آپ سے نفرد بھی کرتا ہوں اور آپ کو نقصان بھی پوچھانا چاہتا ہوں اس کو کینہ کہتے ہیں یہ چار آدمی چھوڑ کر سب کی بخشش کا اعلان ہو جاتا ہے اور ان چار کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کی بخشش نہیں ہوگی ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر یہ توبہ کرنی تو ان کو بھی معافی مل جائے گی اس رات کو قیمتی بنائیں اس رات کی قدر کریں اور پھر عید کی رات بھی بڑی قیمتی ہے اس رات کو اللہ کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ جنہوں نے میری خاطر روک برداشت کی اور نماز پڑی میں نے سب کو معاف کر دیا اللہ ہم سب کو رمضان کے آخری عشرے میں برپور عبادت نصیف فرمائے آمین اب اجازت چاہتا ہوں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ